بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدہ موڈل سکولز کے آن لائن کلاسز میں سٹوڈنٹس ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے موجودہ حالات کی وجہ سے تمام سکولز بند ہیں تو آپ کو گھر ہی میں پڑھانے کے لیے ایمس نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے اور ان آن لائن کلاسز میں آج آپ کا پہلا لیکچر ہیومن آرگن سسٹم پہ ہے تمام سٹوڈنٹس بکس نکال کے بیٹھ جائیں اور جو میں کہہ رہی ہوں اس کو غور سے سنیں ہمارا آج کا یونٹ نمبر ون ہے ہیومن آرگن سسٹم انسانوں میں بہت ساری سسٹم پائے جاتے ہیں ان سسٹم کے اپنے بیسک سو ہیں وہ فنکشنز ہیں وہ تمام سسٹم جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک پورا آرگنزم آر ہیومن بناتا ہے آج اس چپٹر میں ہمیں جس آرگن سسٹم کے بارے میں بتایا ہے وہ ہے ڈائیجیشن ٹھیک ہے ڈائیجیسٹو سسٹم کہ ہمارے پاس یعنی اس چپٹر میں ہم ڈائیجیسٹو سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے اس کے ایمپورٹنٹس کے بارے میں پڑھیں گے میجر کمپوننٹس جو کہ ہیومن ڈائیجیسٹو سسٹم میں یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم اس کو یہ پڑھیں گے کہ ہمارے پاس ڈائیجیسٹو سسٹم جو ہے وہ کس طرح ڈیفرنٹ ٹائپ آف دا فوڈ کو جو ہے وہ ڈائیجیسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے کچھ کامن ڈیس آرڈرز بھی پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھیں گے ان disorders کے symptoms پڑھیں گے ان کو treatment بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے ان کے causes پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم اور بھی respiration بھی ہم اس chapter میں پڑھنے والے ہیں جو کہ ایک life sustaining process ہے for humans ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم breathings اور اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے students آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو think back کی طرف آپ دیکھیں ہمارے پاس question ہے from where do humans obtain food and also names of system in the human body یہ آپ نے مجھے آپ نے اس پہ سوچنا ہے after the lecture آپ نے اس questions کے answer جو ہیں وہ مجھے ایک page پہ لکھ کے جو ہے وہ اس group میں آپ نے اس کو upload کرنا ہے اور اسی کی base پہ میں دیکھوں گی جن کی کہاں پہ غلطی ہوگی تو میں اس کو صحیح کروں گی ٹھیک ہے ہر جسرون اب ہمارے پاس جب ہم باقیدہ اپنی lecture کا آغاز کرتے ہیں تو شرون سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس تمام human organism جو ہیں وہ تمام living organism وہ cell سے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ابتدہ ایک cell سے ہوئی ہے اور وہی cells جب combine ہو جاتے ہیں تو وہ tissues بناتے ہیں جس کو ہم embryo کہتے ہیں پھر وہی embryos جب پھر different tissues جب ہمارے پاس combine ہو جاتے ہیں تو وہ organs بناتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس heart ایک organ ہے lungs ایک organ ہے kidney ایک organ ہے پھر جب different organs ہمارے پاس combine ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک system میں تو اس کو organ system کہتے ہیں اور پھر یہی different organ system جب combine ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک organism بناتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری body میں different systems present ہیں جیسے کہ digestive system respiratory system nervous system circulatory system excretory system یہ ساری systems ہمارے body میں present ہیں اور جب یہ ساری system combine ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک organ جیسے کہ آپ پتا ہے کہ ہمارے پاس تمام جو living organisms ہیں ان کو یا فر ایک example ہم ہیں تو ہم ہی کیا ہوتا ہے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انرجی کو ہم پرفارم کرتے ہیں منی ایکٹیویٹیز جیسے جیسے کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان کے دن ہیں اب ہمارے پاس جیسے صبح کے وقت تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وقت جو افتاری کے نزدیق جاتا ہے تو ہم ایسا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری انرجی کم ہو رہی ہے کیونکہ انرجی ہمیں فوڈ سے ملتی ہے اور ہماری باڈی میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چاہے ہم سو رہے ہیں چاہے ہم سو رہے ہیں ان سب پہ ہم وک کر رہے ہیں رن کر رہے ہیں ٹاک کر رہے ہیں ان سب پہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے اور وہی انرجی جو ہے اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ انرجی ہمیں کہاں سے ملتی ہے تو سوڈنٹ یہ انرجی ہمیں کہاں سے ملتی ہے یہ انرجی ہمیں فوڈ سے ملتی ہے جب ہم فوڈ کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں فیٹ کھاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیز جو ہیں ان سارے فوڈ سے ہمیں انرجی اپٹین ہوتی ہے ہمارے پاس جو ایک سسٹم ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا دائجسٹو سسٹم اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے ہمارے پاس فوڈ سے انرجی اپٹین ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو فوڈ ہم کھاتے ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے سٹارچ ہوتا ہے ویٹمین اور مینور ہوتی ہیں پھر دائجسٹو سسٹم کے ذریعے ان سبسٹانس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور اس سے ہمیں انرجی اپٹین ہوتی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے گلوکوز میں تو پروٹین کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے فیٹی ایسٹ میں سٹارچ کی بریک ڈاؤن ہوتی سٹارچ بھی کاربو ہائیڈریٹ ہے تو اس کی بھی گلوکوز میں بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور فیٹ کی ہمارے پاس جو ہے فیٹی ایسٹ میں جو ہوتی ہے سوری پروٹین کی جو ہے وہ امائنو ایسٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ سیمپل مالیکیول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو جس وہ پروسس جس کے ذریعے ہمارے پاس یہ چیزیں سیمپل سبسٹانس میں سیمپل مالیکیول میں کمپلیکس مالیکیول سے سیمپل مالیکیول میں کنورٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیجیشن ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بات ہمارے پاس پروپرلی یہاں پہ دائیجیشن کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دائیجیشن کی ڈیفرن دیفنیشن ہے ہمارے پاس کیا کمپلیکس مالیکیول اور فوڈ are break down into simpler ones and are used by the body for energy growth and cell repair اس کار ڈائیجیشن اب شون ہمارے پاس ایک ایسا پروس ہے دائیجیشن ایک ایسا پروس ہے جس میں ہمارے پاس کمپلیکس مالیکیول کون سے ہیں کاربو ہائیڈریٹ ہیں پروٹین ہیں اور فیٹ ہیں جب ان کی break down ہوتی ہے سیمپل ون میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کاربو ہائیڈریٹ کی break down ہوتی ہے گلوکوز میں پروٹین کی break down ہوتی ہے امینو ایسیڈ میں اور ہمارے پاس فیٹ کی break down ہوتی ہے فیٹی ایسیڈ میں پھر باڈی اسے انرجی اپٹین کرتا ہے اور وہی انرجی باڈی اپنی گروت کے لئے یوز کرتا ہے اس کے علاوہ سل رپیرنگ کے لئے یعنی فور اگزیمپل ہمارے سل ڈیمیج ہو جاتی ہمیں کٹ لگ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دل بات ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں this is because of energy جو کہ ہمیں اپٹین ہوتی ہے ان فور سے ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈیجیشن کا جو پروسز ہے وہ ہمارے پاس شروع ہوتا ہے کس چیز سے زائر سی بات ہے مام سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم فور کو انٹیک کرتے ہیں اور اس مالیکیول انٹو سیمپل ون اس کا ابھی میں نے ذکر کیا نمبر سیکن ہے اپٹیک آف سیمپل مالیکیول انٹو بلڈ سٹریم یعنی سون یہ جو کمپلیکس مالیکیول ہوتے ہیں یہ بلڈ میں فلو نہیں کر سکتے یہ وجہ ہے جب ان کی بلیک ڈاؤن ہو جاتی ہے سیمپل مالیکیول میں تو تب یہ بلڈ میں فلو کرتے ہیں ٹھیک ہے سون آج کے لئے اتنا لیکچر کافی تھا آپ لوگ ان کو غور سے دیکھیں یہ سٹیپس آپ خود گر میں سٹڈی کریں کل انشاءاللہ فائدر پڑیں گے اللہ حافظ